السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے مرد اچھی طرح جانے بغیر اور بہت سے مرد یہ جانتے ہوئے بھی گریلو یا خاندانی دباؤ میں آ کر شادی کر لیتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد شادی سے پہلے بلکل ٹھیک ہو لیکن شادی کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے اس میں مردانہ کمزوری آ گئی ہو کئی دفعہ دیکھا یہ گیا ہے کہ شادی سے پہلے مرد جنسی طور پر نارمل ہوتا ہے لیکن پھر بھی کئی نفسیاتی اور جذباتی وجوہات کی بینا پر اپنے آپ میں ملاب کی کمی محسوس کرتا ہے کبھی کبھی وہ یہ جانتے ہوئے کہ اس کے اندر مردانہ کمزوری ہے پھر بھی وہ شادی کر لیتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد یہ کمزوریاں سارے معمولات ٹھیک ہو جائیں گے یہ اس کی بہت بڑی بول ہوتی ہے اگر مرد کے اندر اس طرح کا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو میڈیسن کا استعمال کر کے یا کسی بھی طریقے سے شادی سے پہلے اس مسئلے کو ٹھیک کر لینا چاہیے کچھ مرد اور عورتیں شادی کو صرف ساتھی غم خسار یا گھر بسانے کا ذریعہ بس سمجھتے ہیں جنسی عمل کو خاص اہمیت نہیں دیتے لیکن یہ بات شخصی سمجھ بوچ اور مطابقت پر منحصر ہے یہ ضروری ہے کہ دونوں کو اس حالت میں اس کے نتیجے کا واضح علم ہو اور اس سے پیدا ہونے والی مشکلات کا سامنا کرنے کی تیاری ہو میرے بھائیوں اور بہنوں ایک سوال اور بھی ہے کہ کیا مرد جنسی نکتہ نظر سے سرد ہوتے ہیں مطلب ایسے مرد جن میں مردانہ کمزوری ہوتی ہے لیکن مکمل طور پر نامرد نہیں ہوتے یا آسان الفاظ میں ایسے مرد جن میں خواہش کی کمی ہوتی ہے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف کچھ عرصہ پہلے یورپ میں ایک جنسی ماہر نے عورت کے سردپن کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا مطلب ایسی عورتیں جن کے بارے میں مضمون لکھیں جن میں خواہش کی کمی ہوتی ہے مطلب ان کا زیادہ ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا اس کے جواب میں بہت سی عورتوں نے آواز اٹھائی اور کہا کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے بلکہ ہمارے مرد اسی طرح کے ہیں کہ وہ ہم بستری کرنے کے قابل نہیں ہیں اگرچہ یہ بات درست ہے کہ عورتوں میں بھی تھنڈاپن پایا جاتا ہے یعنی ایسی عورتیں جن میں ہم بستری کرنے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی مگر مرد بھی اس سے بری نہیں ہیں اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جنسی لحاظ سے تھنڈا شخص نہ مرد ہی ہو جنسی لحاظ سے تھنڈا مرد مباشرت کرتے ہوئے کافی وقت بیدار ہو سکتا ہے اور مکمل صلاحیت کے ساتھ مباشرت بھی کر سکتا ہے مگر اس میں عورت کے ساتھ ملاب کرنے کی زیادہ ہواہش پیدا نہیں ہوتی عورت کے ساتھ ہم بستری کیے بغیر وہ کئی کئی مہینے اور ہفتے رہ سکتا ہے اس کے برعکس نامرد شخص میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا نفس کھڑا نہیں ہوتا یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو